دوستو عید الازحاق کا موقع آنے والا ہے اور مسلمانوں میں قربانی کا جوش بھی تازہ ہو چکا ہے اس لیے اب ہر طرف منڈیوں میں بڑے بڑے خوبصورت بیل اور بکرے وغیرہ نظر آئیں گے تو چلیے آج آپ کو پاکستان کی منڈیوں میں اس بات آنے والے آٹھ سب سے بڑی جسامت والے خوبصورت بیل دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمبر ایٹ دوستو سب سے پہلے آپ کو لاہور شہر کا یہ براؤن کلر کا خوبصورت بیل دکھائیں گے جس کی جسامت کسی سانڈ کے جیسی ہے اور اتنی بڑی جسامت والا بیل اس بار لاہور کی منڈیوں میں اپنے جلوے دکھائے گا اس بیل کی روزانہ کی خوراک آدھا کلو دیسی گھی اور ایک درجن انڈوں کے ساتھ ساتھ دودھ بھی شامل ہے کیونکہ اسے بڑے شوق سے پالا گیا ہے تو اسی لیے اس کی قیمت بھی آپ کو حیران کر دے گی اس خوبصورت جسامت والے بیل کی قیمت 45 لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جائے گی ایسے بیل صرف شوقین لوگ ہی لینے آیا کرتے ہیں اور منڈیوں میں رش بھی ایسے بیلوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے نمبر سیون دوستو اب آپ کو پاکستان کے روشنیوں والے شہر کراچی لے چلتے ہیں جہاں سبزواری کیٹل فارم کے اندر یہ بیلوں کا بادشاہ نظر آئے گا اس کو دیکھتے ہی تصویریں لینے کو دل کرے گا پتہ نہیں ایسے بیلوں کو آخر قربان کیسے کر دیا جاتا ہے اس بیل پہ بڑی محنت کی گئی ہے روزانہ آدھا کلو دیسی گھی پانچ کلو دودھ اور دیسی انڈوں کے ساتھ ساتھ اس کی خوراک کافی ہیوی رکھی گئی ہے تب ہی تو اس بیل کی دسامت کسی ہاتھی کے جیسی نظر آ رہی ہے ایسے بیلوں کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے کے لیے لوگ منڈیوں کی طرف آیا کرتے ہیں اور ان کی خوبصورتی کے دیوانے ہو جائے کرتے ہیں اسی لیے تو اس بیل کی قیمت بھی اچھی خاصی رکھی گئی ہے جو پچاس لاکھ روپے سے نیچے سیل نہیں کیا جائے گا تو گائز اتنے خوبصورت بیل کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے دوستو جیسے کہ پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ دوت اور گوشت کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کے لیے ساہی وال کی گائے بھینسیں کافی مشہور ہیں لیکن اگر بیلوں کی بات کی جائے تو وہ بھی ساہی وال میں بڑی اچھی نسل کے مل جائیں گے جیسے ڈیسنٹ کیٹل فارم ساہی وال میں یہ کالا بیل دیکھیں جس کی خوبصورتی اس کی پیور کالی رنگت کی وجہ سے ہے جو دیکھتے ہی دل خوش ہو جائے گا اور خودی مو سے سبحان اللہ بھی نکل آئے گا کالی رنگت والے بیل ویسے ہی بڑے نیاب ہیں اور اوپر سے اتنی بڑی جسامت کے ساتھ ان کی قیمتیں آسمان کی بلندیوں پہ پہنچ جائے کرتی ہیں اس بیل کی روزانہ کی خوراک کسی ہاتھی کی خوراک سے کم نہیں اسی لیے تو اس کی قیمت سنتے ہی آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ یہ کالے بیل کی قیمت کم از کم بھی اسی لاکھ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے دوستو چلتے چلتے اب ذرا راول پنڈی کی شان بھی دیکھ لیں جو چمکیلی سفید رنگت والا بیل ہے اور اس کی اونچی کوہان صاف بتا رہی ہے کہ یہ بیل بڑی محنت اور شوق سے پالا گیا ہے اسی لیے تو یہ اتنا خوبصورت بن کے نکل آیا ہے یہ اتنا پیارا اور صحت مند بیل آپ کو صرف پچیس لاکھ روپے میں مل جائے گا اور یہ قیمت اگر دیکھا جائے تو اس کی خوبصورتی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیونکہ یہ بیل جتنا زیادہ خوبصورت ہے اتنا ہی زیادہ یہ روزانہ کا دودھ پی جاتا ہے اسی لیے تو یہ چلتے ہوئے عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لے گا کیونکہ چمکیلی سفید رنگت والے جانور بہت کم دیکھنے کو ملا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفیاں بھی اچھی آ جاتی ہیں دوستو اب آپ کو کراچی شہر کا ایک اور بیل دکھاتے ہیں جو ابھی کسی منڈی میں نہیں آیا لیکن اس سے پہلے ہی اس کی دھوم مچ چکی ہے اس بیل کی رنگت ہی بڑی نرالی ہے جس میں کشش کافی زیادہ ہے یہ بیل قدو کامت میں اتنا بڑا ہے کہ اسے خریدنے والے بھی دھیر سارے پیسے لے کے آئیں گے تو ہی اسے خرید سکیں گے ایسے بیل موبائلوں کے وال پیپر لگا کرتے ہیں یہ بیل ایک کلو دیسی گھی کے ساتھ ساتھ درجنوں دیسی انڈے روزانہ کھا جاتا ہے اسی لیے تو یہ بیل کی قیمت تھوڑی بہت نہیں بلکہ پورے پچپن لاکھ روپے رکھی گئی ہے جو کراچی منڈیوں میں جا کے شاید اور اوپر چلی جائے گی نمبر تری دوستو اب ذرا ایک بار پھر سے آپ کو لہور شہر کی رونک میں لے چلتے ہیں جہاں یہ بیل اپنے گھر کا فرد سمجھ کے پالا گیا ہے اس بیل کی خوراک اس کا نہانا دھونا اور اس کی صفائی ستھرائی سب کچھ بڑے احتیاط کے ساتھ کیا گیا ہے جس وجہ سے یہ بیل دور سے ہی چمکتا دمکتا نظر آ جائے گا اس بیل کو روزانہ خوشک میوہ جات کافی زیادہ مقدار میں کھلائی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ درجنوں دیسی انڈے بھی اس کی خوراک میں شامل ہیں اسی لیے تو یہ بیل جسامت میں اتنا بھاری ہو چکا ہے کہ پورا محلہ بھی اس کے لذیذ گوشت کے مزے اڑا سکتا ہے قربانی کا شوق رکھنے والے لوگ اسے پہلی نظر میں ہی خرید کے لے جائیں گے یہ بیل کی قیمت چالیس لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے دوستو اب آپ کو نہ تو کسی منڈی کا بیل دکھائیں گے اور نہ ہی کسی کیٹل فارم کی زینت آپ کو نظر آئے گی بلکہ یہ بیل ایک آدمی نے گھر پہ خود پالے ہوئے ہیں یہ ایک نہیں بلکہ دو بیل ہیں اور دونوں کی رنگت بڑی خوبصورت ہے ان میں سے ایک بیل براؤن کلر کا ہے جو کسی گینڈے سے کم نہیں اور زمین پہ ایسے پھیلا ہوا ہے جیسے شاید ہی آپ نے اس سے بڑا بیل کبھی دیکھا ہو اس کے بعد دوسرا بیل دیکھیں جو کالی اور سفید رنگت میں ہے ان دونوں بیلوں کو بڑی محبت سے پالا گیا ہے اور بیلوں سے محبت کا اندازہ ان کی رسامت اور ان کی صفائی ستھرائی سے لگایا جا سکتا ہے اور یہ دونوں چیزیں ہی اس جوڑی میں نظر آ رہی ہیں بیلوں کی یہ جوڑی عام آدمی کی پہنچ سے ویسے ہی دور ہے کیونکہ ان کی قیمت سنتے ہی آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے بیلوں کی یہ جوڑی آپ کو پورے نوے لاکھ میں مل سکتی ہے اسی لیے اگر آپ کو قربانی کا شوق ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ پورے علاقے میں آپ کی قربانی سب سے نگالی ہو تو یہ دونوں بیل سب سے بہترین چوائس ہیں کیونکہ ایسے جانوروں کو قربانی کے لیے آنکھیں بند کر کے لے لینا چاہیے نمبر 1 دوستو بیلوں کی جوڑی تو آپ نے دیکھ لی لیکن اب آپ کو 2023 کے سب سے خوبصورت اور سب سے مہنگے بڑے بیل دکھائیں گے یہ تینوں بیل ہی ایک سے بڑھ کے ایک ہیں آپ ایک بیل دیکھیں گے تو دوسرا بھولتے جائیں گے ان تینوں کی رسامت کسی ہاتھی سے کم نہیں اور ان کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ تینوں بیل اکٹھے ہی بیچے گا ان بیلوں کو دیکھتے ہی آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی خوراک کتلی ہیوی ہوتی ہوگی یہ تینوں بیل من کے حساب سے دودھ پی جائے کرتے ہیں اور دیسی گھی کے ساتھ ساتھ انڈے کھانا ان کو کافی پسند ہے سب سے آگے والا بیل تو اتنا موٹا تازہ ہے کہ اس سے آرام سے چلا بھی نہیں جا رہا جبکہ درمیان والا بیل قد کارٹ میں کافی لمبا چوڑا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پھرتیلا بھی کافی ہے یہی نہیں بلکہ سب سے آخر والا بیل تو خوبصورتی میں ہی اپنی مثال آپ ہے ان بیلوں کے ساتھ ویڈیو بنانے کے لیے لوگ دور دور سے جمع ہو جاتے ہیں اور یہ بیل قربانی کے لیے جیسے ہی کراچی کی منڈیوں میں آئیں گے دنیا وہاں اکھٹی ہونا شروع ہو جائے گی ان بیلوں کی قیمت ہوش اڑانے کے لیے کافی ہے کیونکہ یہ بیل ایک کروڑ چالیس لاکھ روپے کے بیچے جائیں گے جو کہ عام آدمی کی پہنٹ سے ویسے ہی بہت دور ہیں تو دوستو ان سب میں سے کون سا بیل آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت اور ہیوی لگا اور ان میں سے کون سا بیل آپ اس بار قربانی پہ قربان کرنا چاہتے ہیں اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئیا تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس دسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں